نیگے پر استقامت کے لئے ہمیں حضور علیہ السلام کی صیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے اور اسے اپنانا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے راستے میں جتنا مجھے ستایا گیا مجھے تکالیف دی گئیں اتنی کسی کو تکالیف نہیں دی گئیں اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اور حضور علیہ السلام نے یہی تعلیم صحابہ اکرام علیہ مردوان کو دی تو ہمیں حضور علیہ السلام کی صیرت اور صحابہ اکرام کے حالات پڑھنے چاہیے تاکہ ہم بھی اپنے اندر استقامت پیدا کر سکیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ مفتی صاحب موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سنگل لائنر میسیج آپ کی طرف سے نیکی پر استقامت جی نیکی پر استقامت ہر حال میں مومن کے لئے ضروری ہے مستحب آمال اور مستحب نیکیوں پر بھی استقامت اختیار کریں اور فرائز کی ادائیگی تو ہر حال میں ضروری ہے اور یہ نیکیوں پر استقامت ہمیں حاصل ہوگی جب ہم دین کی طرف علم کی طرف اور حق کی طرف اپنے آپ کو راغب کریں گے اور یہ ضرور یاد رکھئے کہ اس انسان کے اندر نفس وہ بھی کھلا دشمن ہے شیطان وہ بھی کھلا دشمن ہے وہ ہر وقت کوشش میں ہے اور ہم نے اس کی اس اٹیک کو حملے کو کاؤنٹر بھی کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلق بندگی کو بھی نبھانا ہے بس یہ فکر دامنگیر ہو جائے تو انسان استقامت کے ساتھ چلتا رہے ہیں سبحان اللہ